سلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان کامرہ نازک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سر سبت دنیا تو اللہ کے کرم اور فضل سے آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع آج کی ویلاغ میں میری کافی ساری یادیں جڑی ہوئی ہیں اور آپ کو بھی اپنے بچپن کی اپنے سکود کی یادیں آسکتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں آج کی ویڈیو بڑی مزدار ہونے والی ہے تو ویڈیو کو سکپ مت کرنا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا شروع کرتے ہیں آج کی مزدار ویڈیو تو اب چلتے ہیں یہ راستے میں ماشاءاللہ گندہ پکی ہوئی ہے یہ کماد پھوصل ہے یہ راستے میں میرے انکل کا میڈکا سٹور ہے علشفی میڈکا سٹور علشفی شفی جو ہے وہ میرے دادابو کا نام ہے تو یہ میرے انکل کا راستے میں سٹور ہے تو اب چلتے ہیں آگے کی طرف یہ کماد جو ہے اس کے کھیت کو آگ لگائی ہوئی ہے یعنی کہ کماد کاٹ کے نا جو بچتا ہے ویسٹ وغیرہ اس کو انہوں نے آگ لگائی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت گرینری ہے دیہاتی محول ہے یہ ہمارے ہاں دیہات میں کماد کی فصل ختم ہوئی ہے اور اب ماشاءاللہ الحمدللہ گندم کی جو فصل ہے وہ ہمارے ہاں تیار ہے اس کے پیچھے آپ کو باغ نظر آ رہے ہیں ہمارے ہاں بہت زیادہ یہ مینگو کے جو باغ ہیں وہ پہ جاتے ہیں وہ بھی الحمدللہ پھال اٹھائے ہوئے ہیں تو بلا کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے تھوڑا نیچرل بنانے کے لیے یہ میں سارا آپ کو ہیولز دکھا رہا ہوں اس میں گرینری بھی ہے ماشاءاللہ سے اور طرف یہ دیکھیں دیہات میں یہ بہت پروف کشش محول ہوتا ہے یہ دیکھیں پسان جو ہے وہ اپنی کھیتوں کو تیار کر رہے ہیں نیکسٹ جو انہوں نے فصل کاشت کرنی ہے اس کے لیے یہ ہے وہ شیخ عمر جو ہمارا سیٹی ہے ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت ہے تھوڑا سا سیٹی کا اوورویو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جہاں پر ہم نے آج جو ہمارا مین فوکس ہے جس وجہ سے ہم آج ادھر آئے ہیں اس سفر کی طرف یہ راستے میں ہمام پہ ہم نے تھوڑا سٹیک کیا بالوں کی سیٹ کرانی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سکول کا جو بیرونی محول ہے گورنمنٹ ہائی سکول شیخ عمر یہ دیکھیں یہ سارا آپ کو ڈیوز دکھا رہا ہوں اس کے بعد اس میں انٹرو ہوتے ہیں یہ اس کا گراؤنڈ ہے ہر طرف گراسی پلات ماشاءاللہ سے سرکار سکول میں بہت کم ہی اس طرح کا محول دیکھنے کو ملتا ہے آج میں آپ کو اس سکول میں مکمل ڈسپلن جو اس میں امپرویمنٹس آئی ہیں ساری میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا یہ محول دیکھ کے سرکار سکول کا یہ محول دیکھ کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ڈسپلن موسیقی اس کے بعد ہم نے کلاس میں انٹر ہوئے بچے یہ لیکچر لے رہے ہیں نائند کلاس ہے ماشاءاللہ سے کمرے کا محول چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کافی خوف شروط اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے بچوں میں بہت اچھا ڈسپلن ہے سازہ اکرام کی بات بڑے توجہ سے سن رہے ہیں سب ہم اچانک انٹر ہوئے جسٹ آپ کو محول دیکھانے کے لئے کہ سکول کا واقعی ایسا کوئی ڈسپلن ہے سکول میں بہت زیادہ امپروومنٹ ہوئی ہے میں آپ کو انڈ پر بتاؤں گا کہ پہلے سکول کا محول کیا تھا اور اب کیا ہے یہ اس کے بعد ہم کسی اور کلاس کا وزٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں بچے لائن میں جا رہے ہیں ڈسپلن کو فالو کر رہا ہے ہر بچے ادھر گرینڈری ماشاءاللہ دیکھیں یہ سکول کے وسط میں درمیان میں چاروں طرف بیلڈنگ اور درمیان میں ایک پارک بنا ہوا ہے اس کے بعد یہ سکول کی دیواروں پر بہت ہے یعنی کی یادگار جو نقشہ ہیں نقشہ جات ہیں وہ بنائے گئے اسلام علیکم صاحب جی کیا حال ہیں سر طبیعت سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اسلامیات کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ سے یہ بھی کمرہ دیکھیں آپ اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے سب جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بہت ڈسسپلن کو فعل کرتے ہوئے بیٹھ ہوئے ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت محول ہے پیچھے علامہ اقبال ڈاکٹر عبدالقزیر قائدہ عظم محمد علی جناہ کی تصویرز لگی ہوئی ہیں اور یہاں پر کلاسروم کے سنارے حصول لکھے گئے ہیں ماشاءاللہ سے ہر کلاس کا اپنا سٹائل ہے اور تقریباً ہر کلاس میں جو محول ہے وہ زبرداست ہے کمرے بھی اچھے طریقے سے ڈیکوریٹ کے گئے گئے ہیں اب ٹین تو بھی اس کمرے کا ہم وزٹ کرتے ہیں اس پہلے میں آپ کو یہ گریریڈ دکھا رہا ہوں سامنے گیلری میں جو پارک بنا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ ٹینت کلاس بھی ہے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے ہم نے اچانک اس کا وزٹ کیا ہے اسلام علیکم سر جی سر کیا حال ہے تو سر سے بات ہوئی ہے ہماری یہ ہمارے ہیڈ ماسٹر ہیں اس سکول کے تو ہیڈ ماسٹر کا کام آپ کو پتہ ہی ہے لیکن یہ بل لاؤس بغیر کسی لالچ بغیر کسی پیسے کے یہاں پر منت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ہمارے بچے ہیں تو ہم کسی دکھالے کے خاطر نہیں پڑھا رہے ہیں کوئی مستقبل کے خاطر ایک محنت کر رہے ہیں کامیش کر رہے ہیں اللہ پاک ہم کو کامیابی دے اس سارے کمروں کو ڈیکوریٹ اچھے طرح سے کیا گیا ہے اور اس کمروں کے خاص بات ہے جو کہ اکثر سرکاری سکول میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی یہ میٹرک لیول کا سکول ہے کوئی ہائی کالج وغیرہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ جو فسیلیٹیز آپ کو ملیں گی وہ اکثر ہائی سکولوں میں نہیں ہے اس طریقے سے ڈیکوریٹشن نہیں کیا گیا اس طریقے سے ہیڈ ماسٹر وغیرہ ان کو کلاسس نہیں دیتے ان کمروں میں اسی لگویا گئے ہیں تاکہ بچے پرسکون ہو کے گریبوں کے بچے ادھر آتی ہیں سرکاری سکولوں میں پرسکون ہو کے پرسکیں موسیقی 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 موسیقی